دیکھو سننے والوں کو آشرباد دیا ہے اس میں کتھا کہنے والوں کو بھرت چریتر میں آشرباد نہیں ملا سچ میں میرے بھائی بہن سننے والے بھاگیسالی ہوتے ہیں میں کیول آپ کی بڑھائی کے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ جتنی کتھائیں ہوتی ہیں سننے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں یدھی کوئی سنے گا ہی نہیں تو کتھا کیسے ہوگی ہے تو کتھا کا مادھیم کتھا کا کارن ہے سروتہ سروتہ سنتے ہیں اس لیے بھگوان کی کتھا ہوتی ہے آپ لوگ بہت بھاگیسالی ہوتے ہیں اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ سروتہ کتھا کے مالک ہوتے ہیں وقتہ تو نوکر ہوتا ہے نوکر کی ڈیوٹی آنا پڑھتا ہے صحیح سمجھ پر مالک کی جب مرجی ہوتا بھائے چوکی دار ہوتا ہے کتھا ہم چوکی پر بیٹھے ہیں آپ جمین پر بیٹھے ہو جمین دار ہو سا جمین کے مالک آپ ہو چوکی پر بیٹھے چوکی دار ہو اللہ مچائے جاگو جاگو یہی تو کام ہے ہمارا سمجھ کو جگہ نا چوکی پر بیٹھے چوکی دار ہو لیکن سروتہ لوگ اتنا آدھر کرنے لگے کتھا واجبوں کا اتنا سممان کرنے لگے کہ ان کا دماغ ہی چڑھ گیا سچ بات یہ ہے میں تو کئی جگہ دیکھتا ہوں کہ میرے کوئی اتنی مالہ پہنائی جاتی یہاں کی بات نہیں ہے اب غلط ارث نہیں لگانا اب کہیں کیے وہ سمجھ لیں گے سنتے ہوں گے تھے میرے کو بہت مالہ پہنائی جاتی ہے کہ بھگوان کے لیے نہیں آتی تب میں کہتا ہوں دیکھو بجار آدمی نے بھگوان کو ڈھک لیا ہے سوامی جی مہاراج رام سکداز جی اسی لیے منع کرتے تھے پھوٹو پھٹو نہیں لگاؤ کیوں وہ لے بھگوان کی پھوٹو کو ڈھک دیں گے اپنی پھوٹو لگا کر کے میرے بھائی بہن اچھی بات ہے لیکن اتنا بھی اس کا سر نیس ہو جا دو وہ چوکی دار ہے اچھا کھانا دو اچھا پینا دو اچھی بیوستہ دے دو لیکن بھگوان بھگوان ہے اس بات کو دھیان میں رکھو بس میرا اتنا کھانا